اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حماد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فائنل میسیج دوستو سمسن سیریز کارٹون تقریباً سولہ یا سترہ سال سے امریکہ چینل کارٹون نیٹورک پر دکھایا جا رہا ہے جس میں کارٹونز کی طرف سے کچھ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جنہیں انگریزی میں پرگرکشن کیا گیا ہے جو دراصل پیش گوئیاں ہی نہیں جو دجالی منصوبے کا وہ خاکہ ہے جو آج سے سولہ یا سترہ سال پہلے دکھا دیا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے یہ کارٹون زعیف العقیدہ افراد گوروں اور دوسری تیسری دنیا کے افراد کے لیے سمسنس کسی پہنچے ہوئے بزرگ کا درجہ پا گیا ہے جو ایک کارٹونز کے بحیث میں آ کر ان کو وہ سب بتا گیا ہے جو کسی خوابوں خیال میں بھی نہ سوچا ہو اور یہ ہی نہیں بلکہ وہ سب ہو بہو ہوتا بھی جا رہا ہے اس میں دجال کی چند ٹیکنالوجی کے پیداوار سے دے کر اس کے دنیا میں آنے تک کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے لیکن مختصر آٹھ سٹیجز پر مشتمل یہ منصوبہ جسے پریڈکشن کہا جاتا ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے دوستو سمسنس سیریز میں جو سب سے پہلے پیش گوئی کی گئی وہ روبورٹ مشین کے متعلق کی گئی سن دو ہزار میں دکھائی جانے والی اس کارٹون سیریز میں مسٹر ونسن نامی ایک رئیس انسانوں کے کام کرنے کی رفتار اور ان کے ڈرگ ٹیسٹ سے پریشان ہو کر مزدوری کی جگہ روبورٹس کو امریکہ کے ہر شعبوں میں لگا دیتا ہے جو کہ اس طرح ان سے مزدوری بھی دن رات لی جا سکتی ہے اور تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی لیکن یہ بات اب حقیقت کا روب دھار گئی ہے جب امریکہ میں میکڈونرز اور کافی قسم کے شعبہ جاتنے میں روبورٹس کو ہی لیبر کے کام پر لگا دیا گیا جس میں مرسیڈیس سینس بنانے والی جرمن کمپنی بھی سرے فیرس تھی اور آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی روبورٹس کی پذیرائی ڈھکی چھپی نہیں دوسرے نمبر پر اس کارٹون میں ڈونالڈ ٹرم کے بارے میں پریڈکشن کی جاتی ہے اس قسط میں سیمسن فیملی کسی کسینوں میں جاتی ہے جہاں انڈر ایج ہونے کی وجہ سے پھر بھی انہیں جانے دیا جاتا ہے لیکن اس بچے کو جس کا نام سیمسن ہے اس کو کسینوں کے مالک کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں وہ مالک اس بچے سے کہتا ہے کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ ڈونالڈ ٹرم امریکہ کا صدر بن جائے گا جو کہ امریکہ کے بدترین زوال کا سبب بنے گا ویسے تو اس کی بہن لیزا کے بھی صدر بننے کی پیشنگوئی کی جاتی ہے لیکن وہ صرف کارٹون کی دنیا کی حد تک تھا جس کی نا اہلی کی وجہ سے اور امریکہ کی معاشی بہران کی وجہ سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر ڈونالڈ ٹرم کو لائے جاتا ہے لیکن یہ سب باتیں ہی اپنی جگہ کیونکہ کچھ سال پہلے امریکہ میں ہونے والے چناو کے نتیجے میں وہاں یہ پاگل عوام نے ڈونالڈ ٹرم کو چنا اور یوں پیشنگوئی کے مطابق ٹرم صدر بن گیا اور یاد رہے سمسنس سیریز کے مطابق ٹرم امریکہ سمیت پوری دنیا کو معیشت کے لحاظ سے دوچار کر گیا ہے انڈ آف ٹائم دنیا کا خاتمہ دوستو یہ سمسنس سیریز کی طرف سے دوسری لیکن ہماری طرف سے یہ تیسری پریڈکشن پروگرام ہے جس کا مطلب اس دنیا کا خاتمہ ہے اور اس ویڈیو میں دوسرے نمبر پر آپ کو ایک پوسٹر نظر آئے گا جس پر لکھا ہوا ہے ارتھویل اسٹین ون وے یعنی زمین کی حرکت ایک دن رک جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی اس طرح ایک اور پوسٹر ہے جس میں آخری جنگ عظیم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ دجال دنیا میں چالیس روز تک رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال جتنا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی سنتیز دن عام دن کے برابر ہوں گے اب اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ ایک دن ایک سال مہینے کے برابر کیسے ہوگا تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سہینے شیطانی طاقتیں اس بات پر بہت زور دے رہی ہیں کہ کس طرح اس زمین کی گردش روک دی جائے اور اسی لئے کبھی وہ بگ بینگ نامی تجربہ کرتی ہے اور کبھی اس کے لئے ایسی ایسی مشین استعمال کی جا رہی ہیں جو اس زمین کی پلیٹس جو اس زمین کو گھومنے پر مجبور کرتی ہیں ان کی حرکت کو روک دی جائے اور اسی طرح زمین ایک ہی جگہ پھر کھڑی رہ جائے اور ایک دن تقریباً ڈیر سال کے تک کا رہے اور یہی وہ ججال کے قیام کی مدت ہے جسے پہلا دن ایک سال دوسرا دن ایک مہینے اور تیسرا دن ایک ہفتے کے کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالی زمین کو حرکت دے گا اور باقی دن عام دن کے مطابق ہو جائیں گے اور اسی لئے ناسا جیسی خلائی کمپنیاں قائم کی گئیں جن کا مقصد بظاہی تو کائنات کی معلومات کرنا بتایا جاتا ہے لیکن دراصل ان کا مقصد ان باتوں کا سراخ لگانا ہے کہ یہ آسمانی طاقتیں کہاں پر ہیں اور فرشتوں کا نظام کیسے چل رہا ہے یہ جو جگہ جگہ خلائی سٹیشن بنائے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جب ارمگاڈون ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد کو روک سکیں اور اس پوری کائنات کے مالک بن جائیں ناظرین غرام جدید سے جدید کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کا اصول اور پھر اس کا بک کرنا یعنی اپنے کنٹرول میں رکھ کر ویب سسٹم کے ذریعے اور کبھی پورے بینکنگ سسٹم کو فیل کر کے دنیا میں ایک معاشی بہران پیدا کروا دینا اور کبھی سیستدانوں اور دنیا میں نامی گرامی دیکھ رکھنے والوں کو اغوا کرانا یہ سب ایک ایسی آنک کے تحت ہو رہا ہے جسے نوکنگ آئی کہتے ہیں اور آنک ہی آنک جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے کبھی بگ بوس میں تو کبھی جیو چینل میں کبھی فیس بک کے ایموشن میں تو کبھی ملٹی نیشنل کمپنیز کے سمبلز میں اور یہی آنک سب کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں اس ہی دجالی آنک کے مہونے میں نقش ہیں اور یہ سب حکم نام برمودہ یا شیطانی تکون سے وائٹ ہاؤس پینٹاگون میں جاری ہوتے ہیں جو بعد میں پوری دنیا میں مسلط کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمنوں کی چاروں سے بچائے اور انہیں سمجھنے کی سمجھ اتا کریں اور ہم سب کو دجالی فتنوں اور دجال سے محفوظ فرمائیں آمین اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے افتتام کو پہنچتی ہے ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں تینکیو فر ووچنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ